تو پھر یہ امورت کیا ہے؟ رام چندر جی کے بارے میں ہم اگر ہم دیکھتے ہیں تو رام چندر جی آئے دیا میں کبھی رہے ہی نہیں وہ ونوازان پہلے گئے ونواز کو بعد میں آئے شادی کر کے آئے تو پھر چودہ سار کا ونواز بھوئے گا پھر آئے تو ماتہ سیتہ نہیں پھر آئے تو ان کے ماتائیں ویدوہ ہوئی اور ہم اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں بھگوان سری کرشنا انہوں نے آئے پانڈاؤں کا ساتھ دیا میں مانتا ہوں لیکن پانڈاؤں کو ساتھ دینے کے بعد جب پانڈاؤں کی راجدھانی بنانے کی بات ہوئی تو سوائیم کرشنا نے بلرام جی کو بنا کر اندر پرست کی اس تھاپنا کے سمیں بھومی کو زمین کو جوتا بلرام جی اپنے حل سے اپنے اسے جوتے اور کہا کہ تم یہاں اندر پرست بناو اندر پرست بہت اچھا بنا سری کرشنا نے جینے مہورت لگایا بلرام جی نے پوجا کی اور اندر پرست بن گیا اس اندر پرست کو جب آئے تو کیول اندر پرست کو دریو دن دیکھنے آیا دروپری ہسی اور ان کو ہرا کر اندر پرست کے انبھوک کبھی پانڈاؤں نے نہیں کیا اور بھرا سال ہو گئے تو اس کا کاراڑ کیا ہے تو مہار شیعالشت کہتے ہیں کہ یہیں ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ کس منشو کو کس طرح کا واسطو کام کرتا ہے اور کس طرح کے دیوتاو کا مندر کس طرح باننا چاہیے اور کونسی مورتو باننا چاہیے یہ آج تک کسی نے بھی نہیں بتایا واسسٹ مہار شیعالشت کے بارے میں پرمیشن صدبو دیو جی کہا کرتے تھے کہ واسسٹ جی نے یوگ پر بہت بڑی پستک لکھی لیکن جب رامچند جی بنواز چلے گئے اور ان کو سب لوگ پریشن کرنے لے لگے تو وہ ابھی اچھمی میں پڑ گئے کہ میرا مورت ایسا نکلا کس ہے اور وہ اپنی بات کو کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ویدیا سیکھنی چاہیے جب وہ برحمہ جی سے مانگنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے جانکار سب سے بڑے جانکار مہارشی پرشارم جی ہے اور پرشارم جی کے ششوں میں بہت سار اید ہوئے اور ان کا مورت اگر جانتے ہیں تو ان مورتوں پر اگر کام ہوتا ہے تو ہی وہ مورت سٹیٹ ہے اور اس کا مورت کا جنان پرشارم جی نے اپنے پرشارم کلپ سوتر میں لکھا ہوا ہے یہاں کے برامانوں کو انہوں نے وہ ویدیا سیکھائے اور اگست مہارشی کو بھی سیکھائے اگست مہارشی نے وہ ویدیا آگی چل کر بہت دور دور تک چلائی لیکن مہارشی اگست کبھی بھی چنتید رہتے تھے کہ کیا یہ ویدیا چلے گی آگی رہی تو آپ ایک بات کرو جہاں تک مہارشی پرشارم جی ہے اور یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے مندر بہت پرانے ہیں بہت پرانے مندر ہیں لیکن یہاں کے مندروں کو کسی نے دھنس کرنے کی شکتی نہیں ہوئی چاہے ماں مدر مینکشی ہو تیرپتی بالا جی کا مندر ہو اور ہم بڑے بڑے منچی دمبرم کا مندر ہوئے آپ نے دیکھا ان دیوتاوں کو مارنے کی شکتی ان میں نے ہوئی کیونکہ اس کی ستھاپنا مہارشی اگست نے پرشارم جی کے کہنے پر ستھاپنا کی اور پرشارم جی نے کہا تھا کہ کس مندر کو کس طرح ستھاپن کرنا چاہیے کون سی موہ کے طرف اب ہم ہمارے طرف تو مانتے ہیں یا ہم اگر کسی کو بھی پوچھنے جاؤں تو بس اسٹ کو دیوتا کا مندر مانگو اسٹ کے طرف یا پورو کی طرف موہ کر کر ستھاپنا کرو یہ کہتے ہیں لیکن پرشارم قلب ستھاپن میں کہتے ہیں کہ کسی بھی مندر کو اور کسی بھی گھر کو چاروں طرف دروازے ہو اور مکھے دروازہ ایشانی کون میں ہو تو جاہے وہ اتری ایشانی ہو یا پورو ایشانی ہو وہ گھر میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے چاہے وہ مندر بھی ہو مندر کو چار دیوارے ہونے ہی چاہیے اور سبت پرکار ہونے چاہیے اور یہ سبت پرکاروں کا ہونا ہم دیکھتے ہیں کہ اتر بھارت میں یہ کم ہے اور دکشن بھارت میں یہ زیادہ ہے ہر بڑے بڑے مندروں میں ہم سبت پرکاروں کو دیکھتے ہیں یہ پوروشارم قلب ستھاپن میں لکھا گیا اور اس کا بلحان یہ ہے کہ انہوں نے کہا تو بھگوان سلکرشن نے جب پانڈووں کو یدیشتر کو کہا کہ اہم کرکشتر یدھہ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں مہا مہم لوگ اس میں ہیں درونہ چاری ہو بھیش مجی ہو کرن ہو جانہ سند ہو ایسے مہاں سبھی لوگ یشور کی ویدیا پرابطی یشور کی شکتی پرابط کر کے ان کو ہرانا معمولی بات نہیں ہے تب پانڈو نندن یدیشتر کو کہا کہ سلکرشن نے کہا تم پرشارم جی کے پاس جا کر مورتہ نکردوانی لگاؤ کہ اس یدھ میں ہمیں چیتنا ہی چاہیے پہلے جب اب ان کے کلگرو جیتنے بھی تھے ان کو جب پوچھا گیا سویم بھاگوان سری کرشن ہی اصولے تھے لیکن پھر بھی کرشن نے کہا کہ تم جا کر وہاں مورتہ لے کر آؤ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ بھاگوان سری کرشن ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا ایسا یدھ کے لئے مورتہ نکالے تو کیسے پرکارتہ نکالے تو جب پندنندن یدشتی رائے اور پرشنم جی سے پوچھنے لگے کہ یہ یدھ ہونے والا ہے تو پرشنم جی کہتے ہیں کہ یہ یدھ نہیں ہے ان پاپیوں کا ویدھونس ہے ان پاپیوں کا ویدھونس ہے جنہوں نے انیائے کیا ہے اور پرشنم جی کو انیائے سہن نہیں ہوتا تھا تو مری یدھ کا مورتہ تیس دن کرنا چاہیے پرشنم جی کہتے ہیں کہ آنے والے اماماس چپو گھران ہے اُس دن یدھارم مگرو کرکشتر کا یدھ اماماس چکے دن گھران کی دن ارم بھوا تھا یہ پرشنم جی نے اس یدھ کی کلپنا ہیتا ہم اماماس چکے دن گھران ہوتا ہم کچھ بھی کام نہیں کرتے لیکن انہیں یہ مورت لیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں جب کھرشن کی پاس آئے تو کھرشن بھی اچمبے میں رہے کہ پرشنم جی نے ایسا مورت لیا پرشنم جی نے مورت دیا اور آگے کفل تو آپ جانتے ہیں کی پانڈوں کی وجہ ہوئی تو ہم کس یدھ کو یا کس کاریے کو ہم کورت میں جا رہے ہوں آپ نے کبھی گروہ جی کا کالنڈ پستف کا اگر دیکھا ہو سنا ہو پڑا ہو تو گروہ جی کہتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی بات ہو گئی یا کسی کو گروہ نے اس میں ایک بات بھی کہی ہے اور کسی کو مڈل بھی کرنا ہے تو انہوں نے مورت نکالا ہے وہ مورت کیسا کہتے ہوئے کہا ہے کہ جس کو جس مورت میں شون یکال ہو یا وقر کال ہو تم کسی کے ساتھ جھگڑنے کی جاؤ تم جیتو گے اگر امروت مہین رکال دیکھ کے جاؤ گی تو ہار جاؤ گی اچھے کام کے امروت مہین رکال میں کرو اور وقر اور شون یکال میں برے کام کرو جائے کچھ بھی ہو اب اس مورت میں پہلے تو نکلنا ہی ختم لیکن اس مورت کے بارے میں جانا جائے کیسے ایک بار ایسی بات بات میں میں نے گروہ جی سے کہا تھا کہ گروہ جی وہ یہ واسطو کے بارے میں لوگ زیادہ کہتے ہیں میں نے گروہ جی کے ساتھ دسکشن بھی کیا ہمارے دکشن میں واسطو واسطو بہت کہتے ہیں گروہ جی ادھر کا دروازہ توڑو ادھر کی کھڑکی توڑو ادھر کا وہ توڑو کوئی بھی گھر باندو کسی بھی طرح باندو اب میں گروہ جی سے نگا ہوں آپ کا ششہ ہونے کے لئے لوگ مجھے زیادہ پوچھنے کے لئے آتے ہیں کہ گروہ جی جی زیادہ گھر دیکھنے کے لئے وہ واسطو ہے تو گروہ جی کے ساتھ ہم جب بات کرتے بیٹھے تھے تو گروہ جی نے کہا جوشی میں تجھے بتاتا ہوں اتھر وید میں واسطو کے بارے میں کیوں باتتیس لوگ ہے وہ راج گھرانے میں راجہ کا گھر کس طرح باندھا جائے مندر کس طرح باندھا جائے اس کے بارے میں واسطو ہے جو لوگ کا لیانہارت ہے سوکل لیانہارت اس کو واسطو کے روپے اگر پریوک کیا جائے تو مجھے ایک بتا دیں چور اچک کا گھنڈا ہے روز گھون کرتا ہے اور اس کا اچھا واسطو کا گھر بنا دیا گیا ہے تو کیا وہ پکڑا نہیں جائے گا جس نے پاپ کیا ہو اس کا واسطو سے گھر باندھا ہوا ہے اس کو فل بھی ملے گا ضرور ملے گا چور ہوا ہے تو اس کو ملے گا میں نے دیکھا ہے میں تمہیں میرے جیون کا ادھارن میرے سسترال سے پتاتا ہوں میں میرے سسترال میں جب گیا یعنی ماتا جی کے گھر میں جب گیا تو ان کے گھر میں ایشان یکون میں ہی ٹائلٹ تھا اور اتنا یہ کہ اس گھر ان کے بھائیوں کے جھگڑے میں کچھ بھی ہو واسطو کے طرف سے کچھ بھی ٹھیک نہیں لیکن میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں ان کی ماں صبح سے شام تک دیو میں برہ کے اندادان ہو کسی دان ہو صبح سے شام میں پوجا کے رہے بھگوان ونگٹیشور کے آلاغ نہ کرتی جب تک ان کی ماں جندہ رہی اس گھر میں کسی پرکار کا دوش نہیں ہوا لڑکا ہوا لڑکیاں ہوئی شادیاں ہوئی لڑکیاں پڑے سب پوچھ اچھا ہوا جیسے ہی ان کی ماں کی مرتی ہوگئی وہ گھر برباد ہوگی برباد کا مطلب یہ ہے کہ جو سشتھتاتی ہو نہیں ہوا یہ میرے میرے آنکھوں کے سامنے کا ادھارن مل رہا وہ واسطو کی طرف گھر نہیں تھا آج بھی نہیں یہ ہی نہیں میں نے بہت لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ واسطو کہاں تک تو تب پرشنم جی کہتے ہیں جو بلدو اپنے مہاشی اگر سے کہتے ہیں کہ چار دروازے ہو اور جس گھر میں چار دروازے رہنے کا عدھکار نہیں ہے تو اگر تم اس دکشن دشاں میں سمدر کے کنارے سمدر کے کنارے گھر بانتے ہو جہاں سمدر کے کنارے ہو اور دکشن کی طرف گھر بانتے ہو تو تم اتنی بات یاد رکھو اگر تمہیں اس میں وششتتہ سے یہ شکیرتی پرابت کرنی ہے تو پرشنم جی نے کہا کہ تم مندر کا دروازہ ہو یا پھر گھر کا دروازہ ہو تم دکشنہ میں بخو کر باندھو وہ ادنی سریشت ہوگا جتنے بھی پورو کی طرف موک کر کے گھر باندھے گئے یا پشیو کی طرف مکر کی باندھے گئے ہمارا تیلنگانہ سے لے کر جہاں تک بھی ہوں ہم نے پورن واسطو سے گھر باندھے تھے اور یاد رکھو کہ ہمارے میں ہمارے جتنے بھی گھروں میں رضاکاروں نے ہمارا پورا ستیاناس کر دیا تھا جب ایک زمانہ تھا کیوں ہوا تب تو واسطو پورن رب سے تھا جو گھر باندھے تھے یہ کیوں ہوا تو اس واسطو کے لئے کیا کرنا چاہیے تو انہیں کہا جس گھر میں وشنو کی پنچائت نے پوجا ہوتی ہے اور اس پنچائت میں پوجا کی بھر میں اور ہمارے ان دنوں میں واسطو کی پنچائت پوجا ہر گھر میں تھی ان کے کل دیوتا کی انسار اور اس تب پرشام جی نے نارد جی سے لکھ کر انہیں پانچ راتر آگم کی اس واسطو کو پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ انہیں اس پانچ راتر آگم اور نارد پانچ راتر اور ویخانس پدھتی کو لایا اور انہیں کریس طرح واسطو آپ کا کسی بھی طرح ہو لیکن جس طرح میں بھاگوان کا پنچائت نہ ہوتا ہے اور اس کی مرتی پوجا ہوتی ہے اس میں واسطو کا دوش کچھ بھی نہیں لگتا اور انہیں ایک کرشنا کا وشیسٹ منتر دیا ہے موسیقی